یوٹیوب کے اوپر سکسیس کس طرح سے ملے گی اسلام علیکم میں ہوں مشیار افنان اور آپ دیکھ رہے ہیں افنان ٹاکس چیک جو بھی آتا ہے نا یوٹیوب کے اوپر وہ یہ سوچتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنانا بہت ہی ایزی ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار اس کے پیچھے کتنی محنت ہے یا یہ جو یوٹیوبر ہیں بڑے بڑے انہوں نے اس کے پیچھے کتنا وقت لگائے کیا کچھ کھویا ہے بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس کے پاس بہت پیسے آرے ہیں اس نے تو صرف ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے صحیح ہے یوٹیوب ایزی ہے لیکن کچھ باتوں کا آپ نے خیار رکھنے اگر آپ ان باتوں کا خیار نہیں رکھیں گے تو یوٹیوب کے اوپر کبھی بھی آپ سکسس حاصل نہیں کر سکتے کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے یوٹیوب کے اوپر میں آپ کو بتا دے تو وہ کون کونسی باتیں دیکھو جو پہلا کوششن آتا ہے وہ ہے میں کیا کروں یوٹیوب کے اوپر ہر کوئی آنا چاہتا ہے ہر کوئی چینل بنا کے ارنگ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس اسکل بھی ہوتا ہے پڑا لکھا بھی ہوتا ہے اکل بھی ہوتی ہے کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے جو پڑا لکھا نہیں ہوتا لیکن سب کا سیم سوال میں کیا کروں دیکھو بھائی کچھ بھی کرو گے نا یوٹیوب کے اوپر تمہیں لوگ مل جائیں گے دیکھنے والے جو تمہیں دیکھے آرڈینس مل جائے گی بے شک جتنا اچھا کانٹینٹ بناو جتنا مرضی برا بورنگ بناو آرڈینس مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس لیے اس پہ پریشان نہیں ہو میں کیا کروں بس کچھ بھی کرو ابھی میں بتاتا ہوں کہ تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے اور کیا سوچنا ہے اس کے بعد دیکھو کیوں تمہارے تیسرا سوال آتے ہے تمہارے ذہن میں کیوں کوئی تمہیں کیوں دیکھے گا بات ہوئی ہے کہ اتنی زیادہ پاپولیشن ہے کیوں کا بھی مت سوچو کوئی تمہیں کیوں دیکھے گا ہر کوئی بڑے یوٹیوبرز کو دیکھ رہے تو مجھے کیوں دیکھے گا میں ٹیک چینل بنا کی کیا کروں اس کا بناو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا سمجھانے کا طریقہ تمہارا سمجھانے کا طریقہ تمہاری اور اس کی پرسنیلٹی الگ ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس کو دیکھ رہے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو اس کو دیکھتے ہیں آپ پسند نہیں کر رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں آرہی وہ تمہیں دیکھیں گے اب میت فیزکس کا ایک ٹیچر تو نہیں ہوتا نا کتنے زیادہ ٹیچر ہوتے ہیں لاکھوں ہزاروں ٹیچر ہوتے ہیں کسی کے پاس اس کی ویڈیو جائے گی کسی کے پاس تمہاری ویڈیو جائے گی تو کیوں کیسے مت سوچو نمبر فور پہ آتا ہے ٹین ٹو ٹوئنٹی ویڈز تم کیا کرتے ہو دس سے بیس ویڈیو ڈالتے ہو سوچتے ہو ویوز نہیں آرے یا دس بیس ویڈیو ڈال دی یا سبسکرائبر نہیں آرے پیسے نہیں آرے چھوڑ کے چلے جاتے ہو چھوڑنا نہیں ہے دس بیس ویڈیو پہ فائف پہ دیکھو جو بھی بناو نہ کچھ بھی بناو اس کی نالیج ہونی چاہیے اگر پڑے لکھے ہو تو تمہارے پاس ہوگی نالیج اگر پڑے لکھے نہیں ہو پریشان مت ہو نالیج کسی اور کی ویڈیو دیکھو جو وہ بہ رہا ہے اسی کی نالیج لو یا کئی سے گوگل سے کچھ پڑو ادھر کی نالیج لو بکس لو اس سے نالیج دو اسی کے اوپر ویڈیو بنا دو نالیج کا ایشو بھی ہو گیا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تمہارے اندر ٹھیک ہے دیکھو نمبر سیس پہ لکھا ہے لرننگ ایٹیٹیوڈ یہ میں مین مین پوائنٹ تمہارے لیے لکھے ہیں تمہارے اندر ایک سیکھنے کی جستجو ہونی چاہیے جب تمہارے اندر ایک جستجو آئی گی نا تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے ٹھیک ہے یوٹیوب کے اوپر نمبر سیون پر ایک کوئی کیا لکھا ہے میں نے میسٹر بیسٹ کسی کو نہیں پتا ہوگا میسٹر بیسٹ بہت بڑا یوٹیوبر ہے جب اس نے ہنڈرڈ ویڈیوز ڈالینا ہے اس کے ففٹی ٹو سکسٹی سبسکرائبر تھے کتنے ففٹی ٹو سکسٹی تم ٹین ٹوئنٹی ویڈیوز پر جو ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہو اس نے سو ویڈیو ڈالی اس کے ٹین ٹوئنٹی ففٹی سبسکرائبر بڑھے تھے صرف اتنے سے لیکن اس نے چھوڑی نہیں ہے آج وہ دنیا کا اتنا بڑا یوٹیوبر ہے نا کہ اتنا زیادہ پیسے کمارے ہو کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے وائرل یار دیکھو سیان پر لکھا ہے وائرل کوئی بھی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اس کے لئے شرط ہے کم سے کم تم پچاس سے پانسو ویڈیو ڈالتے رہو مینز چھوڑنا نہیں پانسو ویڈیوز زیادہ نہیں ہے تم جب ڈالو گے نا ڈیلی اس میں سے کوئی بھی ایک ویڈیو جب وائرل ہوگی نا وہ تمہاری آگے ہو سکتا ہے پہلی ویڈیو وائرل ہو جو ہے اتنے لکی ہو ہو سکتا ہے ففٹی نمبر پہ ویڈیو وائرل ہو ہو سکتا ہے ہنڈرڈ والی ویڈیو وائرل ہو ہو سکتا ہے کوئی وائرل نہیں ہو جو تم فائف ہنڈرڈ والی ویڈیو ڈالو وہ وائرل ہو جب وہ وائرل ہوگی نا تمہاری جتنی پانس سال کی ایک سال کی دو سال کی محنت ہوگی نا وہ سب سب وصول ہو جائے گی کیوں کیونکہ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اتنی زیادہ پاپلیشن اتنے زیادہ یوٹیوب کے اوپر ہے کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے بس تم نے کونسسٹینٹ رہنا ہے ٹین ٹوئنٹی ویٹس پیٹ چھوڑنا نہیں ہے ڈس ہارٹ نہیں ہونا سروائیول کیا رہی ہے جنگ ہے ساری یوٹیوب کے پر اگر تم سروائیف کر گئے نا یوٹیوب تم نے نہیں چھوڑی تم آگے نکل جاؤ گے ابھی دیکھو اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کرو اور کیوں کرو کیسے کرو تم نے سوچنا ہے جو بھی ٹاپک لو بے شک ٹیک کا ہو گیمنگ کا ہو یا کوکنگ کا ہو اس کے اوپر تم کم سے کم پچاس ویڈیو بنا سکتے ہو پہلے سوچو پچاس اگر بنا سکتے ہو تب وہ چینل کھولو پچاس ویڈیو کے اوپر بھی تم نے بنانی ہے ایسا نہیں ہے اس پر میں دس ویڈیو بناوں کو اپلوڈ کر دوں گا اس کے بعد سوچوں گا کوئی اور کٹیگری ایسا نہیں ہے ہمیشہ وہ چینل لو جس کے اوپر تم ویڈیو بنا سکتے ہو تم ایک اچھے اگزمپل دے دیتا ہوں میں ولاغنگ کی اگر تم ولاغنگ کا چینل بناتے ہو تو اور تمہارے شہر میں صرف پھرنے کی دو سے تین جگہیں ہیں تم دو سے تین ویڈیو ہی بناو گے اچھے بناو گے دس بناو گے بارہ بناو گے اس کے بعد کیا کرو گے تو پہلے یہ سوچنا کہ میں اس بارے کے اندر چینل کھو رہوں کہ اس بارے میں میں ویڈیو کتنی بنا سکتا ہوں کم سے کم پچاس سو اگر ویڈیو بنا سکتے ہونا اس کے بعد اس کا چینل کھولو اور نالج تمہیں انٹرنیٹ سے مل جائے گی ابھی بھی اگر کوئی کنفیوشن نے نیچے کمنٹ کرو اور اگر پسند آئی ویڈیو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ساتھ میں چینل لازمی سبسکرائب کرنا